تو آدھار نمشکار گوڑی ایلنگ سچاکال ایک بار پھر آپ تمام لوگوں کا سواگت ہے کرائم تک کی کہانی کے اس اپیسوڈ میں امید ہے پوری کرائم تک کی فیملی اچھی ہوگی آج کی کہانی کا ٹیزر یوں ہی نہیں لکھا بلکہ اس کے پیچھے سچ ہے شاید اس کہانی کو میں کبھی سنانا نہیں چاہتا تھا ایک کرائم تک فیملی کے ہی ممبر تھے جنہوں نے کئی مہینے پہلے مجھے لگتا ساتھ آٹھ مہینے پہلے پرانی بات ہے جب انہوں نے کئی بار میل کیا مجھے لگا تھا اس وقت سناؤں پھر ہمت نہیں کر پایا بڑی کوشش کی پھر پتہ نہیں کیوں کل رات سے میں نے سوچا اور مجھے لگا کہ نہیں سنانی چاہیے اور اسی لئے یہ کہانیاں جا آپ کو سنا رہا ہوں دنیا میں انسانی حیوانیت کی وحشیپن کی درندگی کی نمالوں کتنی ہی کہانیاں کس سے ہیں جو کئی بار من کرتا ہے کہ ایسا لگے گی جھوٹ لیکن سچ ہوتا ہے ایک دوہزار بارہ میں ڈلی میں نربیا کیس ہوا اس وقت اس کہانی کو سن کے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے لگا تھا کہ یہ کیا ہے کوئی انسان ایسا کیسے کر سکتا ہے اس حد تک درندگی کوئی کسی لڑکی کے ساتھ کرنے کی سوچ بھی کیسے سکتا ہے اور پھر لگتا ہے کہ انسان انسان ہے ہم سبھی انسان ہیں ایک جیسی سوچ ہوتی ہے آنکھ ناکھ کان شکل لگ بک سبھی ہاتھ پیر لیکن کچھ لوگ ایسا کیسے سوچ سکتے یہ سوچ آتی کہاں سے تو اس نربیا کیس نے بہت بیچین کیا لیکن آج کی جو میں کہانی سنانے جا رہا ہوں پوری دنیا میں اگر آپ درندگی کی قصے سنیں گے اور کہانیاں سنیں گے تو مجھے لگتا ہے کہ اس کہانی کو سننے کے بعد آپ کو لگا کہ باقی سب چیزیں بیکار ہیں اور شاید اس کے آگے کچھ سوچنا اور سننا گوارہ بھی نہیں کریں مجھے لگتا ہے کہ دنیا کی سب سے خوفناک ریپ گینگ ریپ آپ جو بھی کہہ لے یہ وہ کہانی ہے کہانی جاپان کی ہے سترہ سال کی ایک لڑکی جس نے اپنا جنم دن صرف تین دن پہلے منایا تھا تین دن پہلے وہ سترہ سال کی ہوئی تھی ٹوکیو کے قریب وہ رہتی تھی اس کا نام تھا جنکو فروتا سترہ سال کی لڑکی تھی بائیس نومبر نائنٹین سیونٹی ٹو کو اس کا جنم ہوا تھا اور پچیس نومبر نائنٹین ایٹی نائن سے یہ کہانی شروع ہوتی ہے اس کے سترہ میں جنم دن کے ٹھیک تین دن بعد کی کہانی سترہ سال کی ایک خوبصورت لڑکی پڑھنے لکھنے میں بہت ہوشیار تیز گھر پہ ماں باپ ایک بھائی ایک بہن اور یہ وہیں ایک اچھے سکول میں جس کا نام تھا یاشیو مینامی ہائی سکول وہاں یہ پڑھائی کر رہی تھی پڑھائی کے ساتھ ساتھ اسی سال اس نے کچھ دن پہلے ہی اسکول اور گھر کے بیچ میں ایک الیکٹرونک کی شاپ تھی دکان وہاں اس نے پارٹ ٹائم جوب جوائن کیا تھا اسکول ختم ہونے کے بعد یہ کچھ گھنٹے وہاں کام کرتی تھی اس سے پاکٹ خرص نگلاتا تھا اور بڑا خوش تھی وہ اسکول میں جنکو ایک طرح سے بہت پاپلر تھی کیونکہ بلین تھی ہر چیز میں ہر پڑھائی کے علاوہ کھیل کچھ باقی چیزیں اس میں بھی آگے رہا کرتی تھی تو ہر ایک اس کو ایک طرح سے بڑا مانتا تھا پیار کرتا تھا لیکن اس کی یہی خاصیت کچھ لڑکوں کی نظر میں جو ہے وہ اس کی دشمن ہو گئی اسی اسکول میں کچھ لڑکیں پڑھتے تھے ان میں سے ایک لڑکا تھا جس کا نام تھا میانو میانو جنکو اسے ایک طرف ہے ایک طرح سے کہیں تو وہ کرشت ہے ایک طرح سے اس کا لیکن میانو کے ساتھ پرابلم یہ تھی کہ وہ جاپان کے جو بڑے بدنام گینگ ہے وہاں پہ یکوزا تو اس کے جونئر گینگ کا ممبر تھا وہ اور یکوزا کی کبھی کہانی آپ کو سناوں گا فرصت میں کس طریقے کے یہ گینگ ہے کیا ہے خونخار ہے تو میانو کے بارے میں سب جانتے تھی کہ یہ یکوزا گینگ سے جڑا ہوا ہے تو لوگ اس سے ڈرتے تھے گھبراتے تھے اور اس کی ہر چیز کو لوگ مانتے تھے اس کی نظر میں نا سننے کا کوئی مطلب ہی نہیں تھا اس نے جنکو کو کئی بار پروپوس کیا جنکو نے صاف منع کر دیا کیونکہ وہ پڑھائی لکھائی کی طرف دھیان دیتی تھی اس اسکول میں اور جیسے بچے جو ڈرکس لیتے تھے الکوہر لیتے تھے سیگرٹ پیتے تھے ان سب سے الگ رہتی تھی جنکو اور اس گروپ میں شامل ہی نہیں ہوتی تھی وہ اپنا پڑھائی کرتی تھی پارٹائنگ جاپ کرتی تھی گھر جاتی تھی میانو نے اسے دو تین بار پروپوس کیا اور جنکو نے اسے منع کر دیا یہ بات میانو کے دل میں بیٹھ گئی اور وہ جنکو فروتہ سے بدلہ لینے کی سوچنے لگا یکوزا گینگ سے ویسے ہی جڑا ہوا تھا خوف تھا نہیں اس کو 25 نومبر 1989 جنکو فروتہ اسکول سے نکلتی ہے اور اپنے الیکٹرونک شاپ پہ جاتی ہے پارٹ ٹائم کام کرنے کی لئے وہاں سے رات کریب ساڑھے آٹھ بجے شاپ سے باہر نکلتی ہے گھر جانے کی لئے سائیکل سے وہ اسکول جاتی تھی سائیکل سے شاپ جاتی تھی سائیکل سے گھر جاتی تھی وہ سائیکل سے جب جاری ہوتی ہے اسی وقت میانوں اپنے پانچ اور دوستوں کے ساتھ رات کو نکلا تھا اور یہ کسی اکھیلی لڑکی یا عورت کو اس طرح کے دیکھتے تھے انہیں اٹھاتے تھے ریپ کرتے تھے یہی ان کا کام تھا تو اس رات بھی یہ شکار کی تلاش میں نکلے تھے اور اتفاق سے جہاں سے یہ گزر رہے تھے وہیں سے اس وقت جنکو فروتہ وہ اپنے سائیکل سے جا رہی تھی میانوں کی نظر پڑ گئی جنکو تا پہ اور جیسی اس نے دیکھا اپنے دوستوں سے کہا کہ یہ وہی ہے اور اس سے بدلہ لینا ہے میانوں چونکہ یاکوزہ گینگ سے جڑا ہوا تھا اور ان کا لیڈر تھا اس کے باقی دوست اس کے لئے تیار ہو جاتے ہیں پھر یہ لوگ ایک کہانی گڑھتے ہیں میانوں کا کچھ دوست تیجی سے جاتا ہے اور جنکو فروتہ کے سائیکل کے پاس جا کر اسے لات مارتا ہے سائیکل گر جاتی ہے جنکو نیچے گر جاتی ہے اس کے بعد پیشے سے اچانک میانوں آتا ہے ہیرو کی طرح اور وہ ان لڑکوں کو ڈاٹتا ہے وہ بھاگ جاتے ہیں اور پھر یہ جنکو سے کہتا ہے کہ رات کا وقت ہے چلو میں تمہیں گھر چھوڑ دیتا ہوں جنکو اس پر بھروسہ کر لیتی ہے کیونکہ ایک ہی اسکول میں تھی بے شک اس نے اس کے جو پروپوزل تھا اس کو انکار کیا پر اس نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ آگے اس حد تک کچھ ہو سکتا ہے تو میانوں اپنے جال میں پھانس چکا تھا جنکو فروتہ اب اس کے ساتھ سائیکل پر چلنے لگی اچانک تھوڑی دور جانے کے بعد انہی کا ایک اڈا تھا سنسان رات کا وقت یہ اسے کہتا ہے کہ دو منٹ رک جاؤ مجھے درہا یہاں پر کچھ کام میں پھر تمہیں گھر چھوڑ دوں گا اور ایک سنسان گھر کے اندر جنکو فروتہ کو لے جاتا ہے وہاں پہنچتا ہے تب تک پیچھے سے اس کے سارے دوست آ جاتے ہیں وہ پہلی رات تھی جب جنکو فروتہ سترہ سال کی ایک بچی جو صرف تین دن پہلے جس کے سترہ ماہ سال پورا کیا تھا ایک ساتھ وہ پانچ لڑکے باری باری سے اس کے ساتھ ریپ کرتے ہیں اس کے بعد پوری رات اس کو پلیٹتے ہیں پھر ریپ کرتے ہیں اور یہاں سے کہانی شروع ہوتی ہے ایک لڑکی کی ایسی داستان جس کے جسم کا شایدی کوئی ایسا حصہ ہو جو زخمی نہ ہوا جو لہو لہان نہ ہوا اور جس طریقے سے جو ٹورچر کیا اگر میں پوری کہانی ہو بہو آپ کو سنا دوں تو مجھے لگتا ہے کہ آپ بند کر دیں گے میری آواز بھی اور ویڈیو کو بھی یہاں سے شروع ہوتی ہے پتچیس نومبر نائنٹین ایٹی نائن سے یہ کہانی پہلی رات بیٹتی ہے اگلی صبح تک ہی لگ بگ بے ہوش ہو چکی تھی لیکن ظلم ابھی شروع ہوا تھا اس کے بعد وہ وہاں سے اس کو نکالتے ہیں اور دوسری جگہ لے جاتے ہیں تاکہ پولیس کی نظروں میں نبت آ سکے چھبیس نومبر کو دوسری جگہ پورے دن رہتی ہے پھر باری باری سرے پھوتا ہے دو دن اب جب گزر جاتا ستائیس نومبر کی تاریخ آ جاتی ہے ادھر جنکو فروتا کے گھر والے پریشان ڈھونڈ رہے ہیں ادھر ادھر رشداروں میں نہیں مل رہی ہے آخر میں وہ پولیس کے پاس پہنچتے ہیں اور پولیس سے کہتے ہیں کہ ان کی بچی غائد ہے پولیس فورا ایکشن میں آتی ہے ڈھونڈتی ہے اور ادھر ادھر جنکو فروتا کے دوستوں کے گھر جا جا کر پتا کرنا شروع کرتی ہے اتفاق سے ان میں سے ان چھے لڑکوں میں سے ایک لڑکے کا بھی گھر تھا جس کے گھر پولیس گئی کیونکہ سکول ایک تھا تو جب پوچھتاچ ہوتی ہے اور وہ لڑکے کو پتا چلتا کہ گھر میں پولیس آئی تھی وہ ڈر جاتا ہے وہ میانوں کو بتاتا ہے جو گینگ لیڈر تھا میانوں کو جب یہ بات پتا چلتی تو اسے لگتا ہے کہ اگر جنکو فروتا نے پولیس کو بتا دیا تو انہوں کو جیل ہو جائے گی تو وہ واپس آتا ہے اس کے بعد جنکو فروتا پہ ایک اور ظلم کی انتہا ہوتی ہے اسے بری طرح مارا پیٹا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ تم اپنے گھر والوں کو فون کرو اور کہو کہ تم اپنے دوست کے ساتھ اپنی مرضی سے ڈیٹ پر نکلی ہو اگر تم نے ایسا نہیں کہا تو تمہیں تو مار ہی دیں گے تمہارے گھر والوں کو یہ مار دیں گے جنکو فروتا جانتی تھی کہ یہ یکوزہ سے جڑا ہوا ہے اور اس کا انجام کیا ہوگا مجبوری میں وہ اپنے گھر والوں کو فون کرتی اور کہتی ہے میں ٹھیک ہوں میں سرکشت ہوں آپ پولس میں کیس مت کرو میں اپنے آپ لوٹ ہوں گی یہ سننے کے بعد مہاب پولس ٹیشن پہنچتے اور کہتے ہیں کہ ان کی بیٹی کی خبر آگئی ہے آپ مٹ دونیئے دو دن نکل گیا اس کے بعد انہی پانچ لڑکوں میں سے ایک لڑکے کے گھر اس جگہ سے دور جنکو فروتا کو لے جا جاتا ہے تیسرے دن وہاں جس لڑکے کا گھر تھا اس کے پیرنس کہیں الگ رہتے تھے بیٹ بیٹ میں وہ آتے تھے تب لڑکی کو تیخانے میں لے جا جاتا تھا اور یہاں پھر ایک ایک کر میانوں کے دوست اور یکوزہ گائن کے لوگ ان کا آنا شروع ہوتا ہے کہتے ہیں قریب سو لوگوں نے الگ الگ وقت میں جکتوں کے ساتھ بلاتکار کیا قریب پانچ سو بار اس کا ریپ ہوا ایک ایک دن میں پچیس پچیس بار اس کا ریپ ہوا پورے چوالیس دن تک وہ اس گھر میں قید رہی اس چوالیس دنوں کے اندر دو ایسے موقع ملے جب اس کو پولیس تک اپنی بات پہنچانے کا ایک موقع تھا ایک بار اس نے جب اس کے دوست آئے وہ شراب اور ڈرکس لے رہے تھے ان میں سے ایک کا فون چھوڑ گیا اس نے فون اٹھایا اور ٹوکیو کے امرجنسی نمبر پہ پولیس کو کال کر دیا اتفاق سے جب تک پولیس کال اٹھاتی تب تک واپس آ گیا میانو اس نے دیکھا فون کارٹ دیا کال بیک آیا پولیس کا تب اس نے کہا کہ اس امرجنسی پہ ایک التیسے نمبر لگ گیا پولیس سنتسٹ ہو گئی کچھ نہیں کہتی ہے دوسری بار جس گھر میں اس کو رکھا گیا تھا وہاں کا ایک بچہ تھا ایک کیاٹیکر اسے پتا چل گیا تھا وہ اس گینگ میں نہیں تھا کہ اس لڑکی کو یہاں جبرن رکھا گیا ہے اس لڑکے نے جس لڑکے کا گھر تھا یہ اس کے پیرنٹس کو بتایا کہ آپ کے گھر میں اس نے ایسے سے ایک لڑکی کو انہوں نے بندک بنا رکھا اس کے ساتھ دیلی ریپ ہوتا ہے ظلم ہوتا ہے ماں باپ جانتے ہوئے بھی اس لڑکے کے خاموش رہے کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ میانو یاکوزہ سے جڑا ہوا ہے اور انہوں نے کچھ نہیں کہا ایک بار پولیس جب یہی امرجنسی کال آیا تو پولیس نے کال رکھا لیکن پولیس کے بھی کان کھڑے ہوئے کہ ایسا نہیں ہو سکتا ہے پولیس اس گھر کے دروازے تک آئی کہ یہاں سے ایک کال گیا تھا اور کال کٹ گیا ہمیں گھر کی تلاشی لے نہیں ہے ماں باپ اتفاق سے اس دن وہیں گھر پہ تھے انہوں نے کہا میں یہاں ہوں لیکن یہاں پہ ایسا کوئی چیز نہیں ہے میں ہوں اور میرے پتی اور ایک میرا بیٹا ہے وہ بھی باہر گیا ہوا ہے پولیس ان کی بات سنکا دروازے سے لوٹ جاتی ہے اگر وہ گھر کے اندر چلی جاتی تو شاید جنک و فروتہ آزاد ہو جاتی کئی بار ایسا ہوا اس گھر کے اندر سے چیخنے کی آواز آئی کئی لوگوں نے سنا انہیں ڈاؤڈ بھی ہوا پر انہوں نے کچھ نہیں کیا ایک دو بار ایک دو شخص نے پولیس کو جا کر بتائی کہ اس گھر سے کچھ آواز آ رہی ہے پولیس نے سنا اور انسنا کر دیا انہوں نے کہا کہ پہلے بھی ایک کول آیا تھا کچھ نہیں ملا یہ ساری چیزیں ہوتی رہیں دن بیٹتا رہا اور ادھر جنک و فروتہ کے اوپر جو ظلم کی کہانی تھی تھنڈ کا دن تھا اسے رات کو بالکونی یا باہر کی طرف سلائے جاتا ننگے فرش پر سلائے جاتا ہڈڈی کپ کپا دینے والی تھنڈ میں وہ یوں ہی سوتی دن اسے ننگا رکھا جاتا جب بھی جتنے بھی لوگ آتے ان کے سامنے اس کو ننگا لائے جاتا اس کی حالت یہ تھی کہ اس کے باڈی کے پرائیویٹ پارٹس میں جلتے ہوئے بلب سے لے کر بوٹل اور جتنی باقی سوئی کیا کیا چیزیں ہیں وہ ساری چیزیں ڈالی گئے اس کے لیف بیسٹ کے کچھ حصے کو کاٹ دیا گیا اس کو زمین پر لٹایا جاتا اور زمین پر لٹانے کے بعد جو ڈمپل ہوتا اٹھاتے ہیں اس کو سیدھا لیٹنے کو کہا جاتا اور وہ اس کے پیٹ پر اوپر سے گرائے جاتا اس کو سیدھا لٹایا جاتا اور اس کی دونوں آنکھوں کے اوپر کینڈل مومبتی جلا کر رکھ دیتے تب تک جب تک کی مومبتی کی آخری نیچے کا جو حصہ ہے وہ بھی پگل نہ جائے اور وہ اس کی آنکھوں کے اوپر گرتا لائٹر اور سگریٹ سے اس کی آنکھوں کی پلکوں کو جلا دیا گیا اس کے کئی بار اس کو ٹانگتے چھت کے کسی کنڈی سے اور آتے چھ سات آٹھ لوگ دوست اور پنچنگ بیک کی طرح اس کے اوپر وہ ایکسرسائز کرتے اس کو مارتے مکے سے اور تب تک جب تک کہ وہ نڈھال نہ ہو جائے بے ہوش نہ ہو جائے گرم ویکس اس کے پورے شویر پر ڈالا جاتا اسے تلچٹا یعنی کہ کوکروچ کچھا کھانے کے لیے دیا جاتا اسے اپنا ہی اس کا اپنا یورین اور پشاپ پینے کے لیے دیا جاتا گھنٹوں اسے ٹھنڈ فرش اور ٹیمپریچر جاپان میں ہم سب جانتے ہیں اس میں یوں ہی بینا کپڑے کے اس کو کہا جاتا کہ تم ایسی ہی رہا ہو اس کے شریر کا کوئی ایسا حصہ نہیں تھا جہاں چوٹ اور زخم نہ ہو پیر سے لے کر ہاتھ چہرہ آنکھ نہ کان اور عالم یہ ہو گیا تھا کہ کچھ وقت کے بعد وہ اپنا ہوش ہی کھو بیٹھی تھی کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے کون کیا کر رہا ہے شاید وہ اتنا زخم اور تکلیف تھی کہ اس کو احساسی نہیں رہا اس کے باوجود بھی ان حیوانوں نے اس کو چھوڑا نہیں رکھے رہا اور یہ سلسلہ چلتا رہا اس پورے چوالیس دنوں میں سو کے قریب جو پوری اس میں مقدمہ چلا تھا سو لوگوں کا تھا کہ قریب سو لوگوں نے ریپ کیا تھا اور پانچ سو بار اس کے بعد کی گنتی بھی یاد نہیں اور انہوں حالات میں جن جن ہی حالات میں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ انسان یا ایک لاش کے ساتھ ریپ کرنا کیا ہوتا ہے تو ایک طرح کی وہ لاش تھی آخر میں جب یہ ساری چیزیں ہوتی رہی اس کا خاتمہ بھی دیکھئے کیسے ہوتا ہے چار جنوری 1989 کو 25 نومبر کو اس کو اٹھایا گیا تھا اور 4 جین 1989 نیو ائر کا سلیبریشن چل رہا تھا میانو اپنے دوستوں کے ساتھ آتا ہے یہ نڈھال پڑھی ہوئی ہے اس کے پورا جسم لہولوہان ہے چہرہ سوجا ہوا ہے یہ چاروں جو دوست آتے ہیں وہ اس سے کہتے ہیں کہ چلو ایک گیم کھیلتے ہیں اور اگر اس گیم میں تم جیت گئی تو تم کو چھوڑ دیں گے گیم شروع ہوتا ہے جو بھی ایک ان کا اپنا جاپانی گیم تھا اتفاق سے جنکو فروتہ وہ گیم جیت جاتی ہے جب وہ گیم جیت جاتی ہے تو میانوں کو بہت غصہ آتا ہے اس کے بعد وہ باری باری سے پہلے اس کے ہاتھ پر پھر پیر پر تھوڑا تھوڑا اس کو جلانا تھا تو وہ پیٹرول یا اس طرح کی چیزیں ڈالتا ہے اور ذرا ذرا سا آگ لگاتا ہے اتفاق سے وہ ماترہ زیادہ ہو جاتی ہے گرنے کی باڈی پر اور دو گھنٹے قسطوں میں جلانے کے بعد اسے یہ تھا کہ بجھا دیں گے اس کے بعد چلے جائیں گے لیکن وہ تیل یا پیٹرول اتنا زیادہ ہے اس میں آ گیا تھا کہ آگ بجھ نہیں پایا اور دو گھنٹے جلنے کے بعد چوالیز دن کے ظلم کے بعد جنکو فروتہ کی موت ہو جاتی ہے جب موت ہو جاتی ہے اس کے بعد یہ میانوں ان لوگوں کو پتا چلتا ہے وہ کافی پھر اٹھاتا ہے اس کو مارتا پیٹتا ہے مردے کو بھی کہ شاید ہوش میں آئے گی جب انہیں احساس ہو جاتا ہے کہ یہ مر گئی اس کے بعد ایک بہت بڑا سا ڈرم رکھا ہوا تھا اس ڈرم میں سیمنٹ تھا اس ڈرم کے اندر اس کی لاش کو رکھتے ہیں سیمنٹ پہ پانی جالتے ہیں ڈرم بن کر دیتے ہیں ایک طرح سے لاش سیمنٹیڈ ہو جاتی ہے اندر اس کا ادھو اس کو ایک ٹرک میں رکھتے ہیں اور لے جا کر وہ ٹرک کہیں اور پھیک دیا جاتا ہے مطبڑ ڈرم کو نکال کر ڈرم کر دیتے ہیں چوالیس دن کے ظلم کے بعد لاسٹ ٹھکانے لگا دی گئی بات آئی گئی ہو گئی یہ بات ہے چار جنوری کی اتفاق سے اس کے بیس دن کے بعد میانوں ایک دوسری لیڈی کے ساتھ ریپ کرنے کے الزام میں پکڑا جاتا ہے اس کی نشان دہی پہ پولیس اس گھر میں چھاپا مارتی ہے جس گھر میں چوالیس دن تک جنگ کو فروتہ کو رکھا گیا تھا وہاں جب پولیس پہنچتی ہے تو کچھ کپڑے ملتے ہیں کچھ انڈرگارمنٹس ملتے ہیں کچھ ایسی نشانیاں ملتی ہیں جیسے لگتا ہے کہ اس جگہ پہ کافی کسی لڑکی کے ساتھ ظلم ہو ہوگا لیکن پولیس کو کہانی نہیں معلوم تھی کہ یہ وہی جگہ ہے جہاں کوئی جنگ کو فروتہ نام کی لڑکی تھی یا وہ کہاں ہے کیونکہ کبھی تک اس کی لاسٹ نہیں ملی ایک دوسری محیلہ کے ریپ کے سلسلے میں پکڑے گئے میانوں سے جب پولیس پوچھتاچ کرتی ہے اور اس کی گھر سے یہ ساری چیزیں جب ملتی ہیں تو پولیس یوں ہی اندھیرے میں تیر مارتی ہے ایک دوسرے کیس میں اور جو کچھ دن پہلے ہوا تھا ایک محیلہ غائب تھی اور اس کی لاسٹ ملی تھی تو وہ کیا اس کیس سے اس کا بھی تعلق ہو سکتا ہے تو وہ اندھیرے میں تیر مارتی کہ ہمیں پتا ہے تم نے ایک اور قتلے کیا ریپ کر کے میانوں کنفیوز ہو جاتا اسے لگتا ہے کہ شاید یہ جنکو فروتہ کے بارے میں بات کر رہی ہے اور وہ ٹوٹ جاتا ہے کہتا ہاں تو پولیس پوچھتی ہے کہ پھر کیا کیا تب وہ بتاتا ہے کہ چلیے با آپ کو لاش بتاتا ہوں وہ ڈرم جس میں سمنٹ بھرا ہوا تھا اور اس سمنٹ کے نیچے اس کی لاش رکھی تھی جنکو کی وہ اس کے بتائے ہوئے ٹوکیو کے باہر ہی علاقے سے وہ ڈرم برامد ہوتی ہے ڈرم کے اندر سے لاش ملتی ہے تب پولیس پہلی بار اسے بتاتی ہے کہ میں تو اس کیس کے بارے میں ہمیں معلوم ہی نہیں تعمتے ایک دوسرے کیس کے بارے میں تم سے بتا رہے تھے لیکن تب تک دیر ہو چکا اور میانوں سچ بتا چکا تھا اس کے بعد پہلی بار جب وہ لاش برامد ہوتی ہے تب جنکو فروتہ کی کہانی جاپان میں سامنے آتی ہے اب یہاں پہ ایک افسوسناک بات یہ تھی کہ ایسی درندگی کرنے والے جو چار مین لڑکے تھے پانچ جنہوں نے اٹھایا تھا پچیس نومبر 1989 کو وہ سب کے سب ناوالک تھے ان کے عمر سترہ اور اٹھارہ کے بیٹ میں تھی جووینائی ایکٹ کے تحت وہاں بالکوں کی طرح ان پر مقدمہ چل نہیں سکتا تھا ان کے نام نہیں چھاپے جا سکتے تھے لیکن جاپان کی ایک میکزین کے ایڈیٹر نے جب یہ کہانی سنی پوری کہ کس طریقے سے چوالیس دن تک ایک لڑکی جس کی پلکیں جلا دی گئیں جس کے ناک میں اتنا اسی کا خون نکال کر بھرا جاتا تھا کہ وہ ناک سے سانس نہ لے سکے مو سے سانس لے جس کے پرائیویٹ پارٹس کو بری طرح سے کچل دیا گیا تھا اور کیا کیا چیزیں اس میں ڈال کر کیا کیا اس کا زخمی نہیں کیا گیا جسے لگاتار صرف اور صرف کوکروچ زندہ کھانے کو دیا گیا اسی کا اپنا یورین پینے کے لیے دیا گیا ہر وقت دن دن بھر میں بیس بیس پچیس لوگ آتے اور ریپ کرتے پنچنگ بیک کی طرح اسے مارتے کرن دیتے مطلب جتنی طرح کی آپ چیزیں سوچ رہے ہیں وہ ساری چیزیں تو جب یہ کہانی ایک میکزین کے ایڈیٹر کو پتا چلی تو اس ایڈیٹر نے یہ فیصلہ کیا کہ چاہے ہمارے دیش کا قانون کوئی بھی ہو جووینائل ایکٹ کو لے کر اور ان کا نام ڈسکلوز نہیں کرنے کو لے کر لیکن یہ جووینائل کی طرح ان کے پیش نہیں آسکتے یہ انسانی حیوان ہے اور اس نے ان سب کی تصویر اور نام اور پوری کہانی چھپ دی جب یہ چھپا تو جاپان میں ہنگامہ ہو گیا پھر جاپان کی پوری میڈیا پیچھے آگئی اور اب گھر گھر میں اس جنکو فروتہ کا نام زبان پر تھا کہانی ایسی تھی کہ جس نے بھی سنا وہ رو پڑا عدالت پہ پھر دباؤ آیا لیکن قانون وہاں یہ تھا کہ آپ جووینائل جسٹس کے تحت ہی مقدمہ چلا سکتے تھے اتنے بڑے ظلم اور اتنی ساری چیزیں ہونے کے باوجود پانچ میں سے چار کو سات سات سال کی سزا ہوئی جو ایک مین تھا میانوں اس کو سترہ سال کی سزا ہوئی ان لوگوں نے سپریم کورٹ میں وہاں اپیل کی کم کرنے کی سزا سپریم کورٹ میں اس وقت مہیلہ ایک ججز تھی انہوں نے میانوں کی سزا کم کرنے کے بجے اس میں تین سال اور جوڑ دیا اور بیس کر دیا اور باقی کی سزا بھی دو دو سال بڑھا دی لیکن کل ملا کر قریب 35 سال کے آس پاس کی عمر اس وقت 30 سال کے آس پاس عمر تھی یا 35 سال کے آس پاس جب سبھی اپنے سزا کٹ کر جیل سے باہر آ گئے آج جاپان میں یہ سارے لوگ آزاد ہیں ہاں الگ الگ دوسرے دوسرے جرم میں پکڑے جاتے ہیں جیل جاتے ہیں پھر باہر آتے ہیں لیکن جس درندگی کے ساتھ 17 سال کی بچی کو نوچا خسوٹا تب پوری انسانیت شرمندہ ہو جائے رونگٹے کھڑے ہو جائے 44 دن ایک نرک میں ایک جہنم میں ایک ہیل میں اس لڑکی نے کیسے کاٹے ہوں گے صرف سوچ کے سہرن پیدا ہوتی ہے 44 دن درندوں کے بیچ اور درندگی کی انتہا اس بیچ میں اس لڑکی نے کیسے کاٹے پھر کیسے اس کے آخری دو گھنٹے بھی تھے جب اسے قسطوں میں جلایا جا رہا تھا اور ایکسیڈنٹلی پیٹرول زیادہ لگ گیا تو وہ مر گئی ایک طرح سے اچھا ہوا نجات پا دی اگر وہ اس دن نہیں مرتی تو شہر یہ 44 دن کا جو گنتی تھی یہ اور آگے بڑھتی اور نمالوم کتنے زخموں کو لے کر وہ اسی طرح جی تھی کہتے ہیں کہ جب ان لوگوں نے ایکوٹ میں کہانیاں سنائی تھی تب آخر میں بتایا تھا کہ جس طریقے سے وہ کہتے تھے آخر میں وہ وحی کرتی تھی کیونکہ اس کے دماغ کے حالت اب ویسی ہو گئی تھی شاید درد نے اس کے سوچنے سمجھنے ہر چیز کی طاقت چھین لی تھی اور وہ اپنے آپ کو ایک کھلونا مان لی تھی جو جیسا کہتا وہ اسی کے اشارے پر ویسا ہی کرتی چوالیس دن کے بعد زندگی سے اس کو نجات ملی لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ جنہوں نے سب شادہ درندگی کی وہ سارے مشکل سے پیتیس سال کی عمر میں آزاد ہو گیا ہے اس جرم سے جس جرم کے سن کر ہی رونگٹے کھڑے ہو جائیں یہ تھی کہانی جاپان کی جنگ کفروتہ کی اس پہ کئی کتاب بھی لکھے گئے اور اس میں یہ ہوا کہ جس الیکٹرونک شاپ میں وہ کام کرتی تھی تو وہاں اس کے ایک وردی دی جاتی تھی وہ وردی اس دکاندار نے اس کے گھر والوں کو جنگوں کے باقاعدہ ایک سماروں میں بھیٹ کیا کہ یہ ایک پہچان ہے ایک اور اچھی چیز یہ ہوئی کہ جس ہائی سکول میں پڑتی تھی وہاں سے اس نے اپنے ڈگریہ بھی پوری نہیں کی تھی اس کہانی کے سامنے آنے کے بعد اس سکول نے باقاعدہ بینہ اگزام میں بیٹھے اور باقی چیزوں کے وہ ڈگری جنگوں کے نام جاری کی اور ان کے پیرنٹس کو سوپا جس جگہ پہ اس ڈرم سے لاش ملی تھی وہاں پہ ایک پارک بنایا گیا ایک طرح سے جنگوں کی یاد میں اور اس انسیڈنٹ کے بعد پورے جاپان میں ریپ اور ریپ کے قانون کو لے کر کافی بحث ہوئی سیم بحثی جیسے دو ہزار بارہ نربیہ کے پاس ہمارے دیش پہ ہوا تھا تو یہ تھی کہانی ایک ایسی کہانی جس کو سچ بتا رہا ہوں کہ سنانے کا اس لیہ من نہیں کرتا کہ جب یہ سناتا ہوں تو سوچتا ہوں اور سوچتا ہوں تو پھر وہ چوالیس دنی یاد آتے ہیں اور چوالیس دنی یاد آتے ہیں تو پھر وہ درندگی یاد آتی ہے کئی بات بہت عجیب سی سیچویشن ہوتی ہے کہ آپ جس پیشے میں ہے وہ آپ کو پورا کرنا ہے یہ منداری سے نبھانا بھی ہے اور ان چیزوں سے بھی آپ کو آمنہ سامنا کرنا ہے جو چیزیں آپ کو تکلیف دیتی ہیں جیسے کہانی اور بہت ساری سنانے میں کئی بار اچھا لگتا ہے لیکن ایسی کہانی میری ہمیشہ کوشش ہوتی ہے کہ سناؤں کیا اسے یاد بھی نہ رکھو لیکن پھر لگتا ہے کہ یہ پیشے سے بیمانی ہوگی اس لیے کہ آپ سب کا بھی حق ہے جاننا اس لیے جاننا تاکہ ان کہانیوں کو سن کر ایسی چیزوں کو سن کر کم سے کم اپنے آج پاس اپنے آنکھیں کھلی رکھیں اور ایسا کچھ نہ ہو ایسے لوگ اگر ہمارے بیچ میں کوئی گھوم رہے بھیڑیے بن کر ان کو پہچان سکیں ان پہ نظر رکھ سکیں تاکہ پھر کسی جنکوں کے ساتھ ایسا کچھ نہ ہو تو یہ تھی کہانی اب آتا ہوں میں کچھ لوگوں کے کچھ چیزیں ہیں جو لکھ کر لائے تھا ایک انکیت چوبے جی ہیں انہوں نے کہا کہ کرشنا نندرائے کی کہانی سنا یہ میں شاید سنا چکا ہوں نہیں تو آپ کو کریم تک کہانی کے اپیسوڈ میں مل جائے گا اس کے علاوہ بیجیندر کمار یادف جی ہیں یہ پوچھے شبنم کیس میں کیا ہوا اور شبنم کیس میں فانسی کے ابھی بھی معاملہ لٹکا ہوا ہے کورٹ میں اور جو اپیل کی تھی کب ہے کیا ہے تو اس میں کوئی اپ ڈیٹ نہیں ہے آشوتوش مہارات جی کی بھی یہ کہانی سننا چاہتے ہیں وشال کمار اس کے علاوہ راہل جینکر ہیں یہ ورد راجن کی کہانی سننا چاہتے ہیں اور میں شاید سنا چکا ہوں اور اگر الگ سے شاید نہیں سنایا تو چلے میں سناوں گا اس کو ایک دن اتیت پٹیل ہیں اس کے علاوہ ڈاکٹر شیوہم یادف ہیں اور کوویڈ ڈائنٹین کی ڈیوٹی میں ہیں اس وقت ڈاکٹر شیوہم یادف صاحب آپ کو سلام سیلوٹ آپ کو بس اوپر والا آپ کو اچھا رکھے اور اب اسی طرح سے لوگوں کی مدد کرتے رہے اور کرونا جل ختم ہوں ہمارے دیش سے شبھم ستپتی ہیں اس کے علاوہ ہیتیش چند ہیں حسن رضا ہیں بریج کشور ہیں زبیر اسماعیل تامبے ہیں کرتب و پٹیل ہیں یہ اکشدہ میٹک کی کہانی سننا چاہتے ہیں کئی اور لوگوں نے بھی کہا ہے جلدی سناتا ہوں آسط کمار راتھے رتھ ہے اڑیسہ سے اس کے علاوہ کمار مہاجن ہیں یہ راتھی فیملی پونے کی جو اور گووین برادرز اس کی کہانی سننا چاہتے ہیں تو کمار مہاجن صاحب جلدی میں آپ کو سناتا ہوں thank you very much میل لکھنے کے لیے ان کے ایک برادر شاید اس پی ہے اور سسٹر ڈی اس پی ایم پی میں ہے تو کبھی چلیے موقع ملا تو ضرور ملاقات بھی ہوگی سنینہ راجپوت ہے یہ گوری ہتھیاکان جو ہے لکھنوں کی وہ سننا چاہتے ہیں بھاگیرت راتھار ہے بھاگیرت راتھار جی آپ کو بھی واقعی سیلوٹ اور سلام اس لوگ ڈاؤن کے زمانے میں اور اس میں جب دو گز کی دوری ہے بہت ساری چیزیں ہیں بھاگیرت راتھار جیسے لوگ یا بھی جو میں نے بتایا کہ آپ کو ڈاکٹر شیوام یادب جیسے لوگ یہ لوگ واقعی سیلوٹ اور سلام کے حق دار ہیں وہ پیشنٹ کا علاج کر رہے ہیں بھاگیرت راتھار جیسے لوگ اپنی گاڑیاں لے کر ٹرک لے کر یہ ٹرک ڈرائیور ہے اور پی پی ایکیٹ اور باقی ضروری سامان ایک راجے سے دوسرے راجے تک پہنچانے کا کام کر رہے ہیں اس حالات میں بھی تو بھاگیرت راتھار صاحب سیلوٹ یو آپ ہمیشہ اچھے رہے ہیں آپ اپنا بھی خیال رکھئے گا اس کے علاوہ لالیتہ تیاغی جی ہے اور انہوں نے لکھا ہے کہ کیا کرونا بھی بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں جیسے ایک مونوچوہ یا بندرکان تھا ایک طرح کا صرف دیماغی مہم ہے آسلی میں کوئی بیماری نہیں ہے تو لالیتہ جی ایسا نہیں ہے دنیا کی ساری ذہین دماغ اس میں لگی ہوئی ہے قریب ایک سو نبی سے زیادہ دیش کے لوگ افیکٹڈ ہیں تو پوری دنیا کو ایک ساتھ بے کوف نہیں بنایا جا سکتا کرونا ایک وائرس ہے اور اس وائرس کے ہم سب گواہ ہیں تو اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے ہاں اس کے علاوہ آخر میں میں بھول جاؤں آج ہماری کرائیم تک فیملی میں ایک لولی راجپوٹ ہے آئی ایس بننا ہے ان کو تو آل ڈا بیسٹ اور ان کا برڈے بھی ہے سمی چودری نے بھیجا ہے تو لولی راجپوٹ یہ ہیپی برڈے آپ کو اور ناہیت پروین ہے ان کا بھی آج برڈے ہے سالگیرہ ہے تو ناہیت پروین آپ کو بہت بہت مبارک محمد سرفراز صاحب نے بھیجا ہی ہے ان کے پتی ہیں شوہر ہیں اس کے علاوہ آجیب محیت اور محیتے اور ہینا ان کی آج انیورسری ہے تو آپ دونوں کو بہت بہت بدھائی اور وکاس اگروال اور سواتھی اگروال ان کی بھی شادی کی 11 سالگیرہ اور انہوں نے ایک بڑی چھوٹی سی کہانی لیکھئے بہت اچھے لیکھئے وکاس اگروال اور سواتھی اگروال آپ کو تو بدھائی دونوں کو یہ دونوں ایک ہی کاللیج میں پڑھتے تھے ایک سال کا فرق تھا وکاس ایک سال سینئر تھے سواتھی ایک سال جونئر تھیں ایک دوسرے کے کلاس کے سارے دوستوں کو دونوں جانتے تھے لیکن ایک دوسرے کو ہی نہیں جانتے تھے نہ کبھی دیکھا ہے ان کی شادی تہہ ہوگی جب شادی تہہ ہوگی اس کے بعد ایک دن شادی کے بعد پتا چلا اور البرم دیکھ کر کہ دونوں ایک ہی کالج میں تھے ایک سال کا فرق تھا دونوں کے دوست بھی قومن تھے بس یہی دونوں ایک دوسرے سے نہیں ملے اور ملے کب جب شادی ہوگی ایسا بھی ہوتا ہے تو آج اتنا ہی آپ لوگ اپنا خیال رکھئے گا اپنی صحت کا خیال رکھئے گا اپنوں کا خیال رکھئے گا کوشش کیجئے گا کہ لوگ ڈاؤن کا پالن کریں ان لوگوں سے نہ ملیں اور سوسل ڈسٹنسنگ کی بھی جو ضرورت ہے وہ پوری کریں اسی میں بچاؤں ہیں ایک لاکھ سے زیادہ کیس ہو چکے ہیں انڈیا میں اب تک پوزیٹیف تو اور ابھی شاید کئی لوگ کہہ رہے ہیں ہمیں کرونا کے ساتھ جینے کی عادت ڈالنی ہوگی تو اس عادت کو اسی طریقے سے ہم لوگ ڈال سکتے ہیں خیال رکھئے گا